بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں موجود ہوں میر پور خاص میں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو یہاں پر ہم منانا سیکھیں گے کچھے گوشکی بریانی راہلہ ستار سے تو میں نے سوچا میں پہلے آپ کو ان کے گھر کے باہر کا ویو دکھا دیتی ہوں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سوچا آپ سے پہلے یہ ویڈیو شیئر کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے کچھن میں اور ان سے منانا سیکھتے ہیں ہم کچھے گوشکی بریانی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ آصف زائکی کی دنیا میں چھوٹا سنا آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کچھے گوشکی بریانی جو ہمیں بنانا سکھائیں گی راہلہ ستار تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کوکنگ شوکنگ سادیہ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے انہوں نے لیے ایک کلو چکن جسے اچھے طریقے سے واش کر دیا گیا ہے پھر اس کے اندر انہوں نے ڈالا ہے ایک چمچ بھرکے پی سی وی لال میرچ دو چمچ ڈالے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ اور ایک پیکٹ انہوں نے ڈالا ہے شان بمبئی بریانی مسالے کا اب یہاں پر یہ اپشنل ہے یہ ثابت گرم مسالہ اس کے اندر ایٹ کر رہی ہیں تھوڑی سی لونگ تھوڑی سی بڑی الائچی اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ اس کے اندر ایٹ کر رہی ہیں یہ اپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ اس ثابت گرم مسالے کو آپ اسکپ کر دیجئے ساتھ ہی یہاں پر یہ ڈال رہی ہیں آدھی پیالی دہی یعنی آدھا پاؤ دہی انہوں نے ایٹ کیا ہے اس کے اندر اور اسے چمچ سے اچھے طریقے سے مکس کر کے چکن کو تھوڑی سیر کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو اسے ہم نے اچھے طریقے سے پہلے مکس کر دیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر یہ ایٹ کر رہی ہیں اس کے اندر کاٹ کے ہری مرچے انہوں نے ڈالی ہیں آپ چاہیں تو سابود ہری مرچے بھی یہاں پر ایٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے یہاں پر گول گول کٹ کے یہ ہری مرچے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے آپ چکن کو میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے جب تک چکن میری نیٹ ہوتی ہے یہاں پر ہم نے لیے ہیں تین ادر بڑے سائز کے پیاس جس کو باری کٹ دیا ہے اور اسے ہم جب تک براؤن کر لیتے ہیں لائٹ براؤن ہونے تک اس تمام پیاس کو ہم نے مسلسل چمبت چلاتے ہوئے براؤن ہونے تک پکانا ہے پیاس براؤن ہو چکی ہے دیکھیں ہمارے پاس اور چکن کو میری نیٹ ہوتے ہوئے تقریبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو ساری کے ساری چکن اس پیاس کے ساتھ ہم نے ایٹ کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میری نیٹ ہوئی چکن یہ ساری کے ساری ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب چولے کو کر دیا ہے بن انہوں نے یہ دیکھیں چولہ بن کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے چکن کو آپس میں پہلے ہم نے مکس کر دینا ہے ابھی چکن کچھی ہے ہم نے بھونہ نہیں ہے چکن کو یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں آدھی چھوڑا چمچ حلدی اور آدھی چمچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کٹیوی کالی مرچ اور اسے یہ دیکھیں کچھا ہی ہے تھوڑا سا مکس کر کے اسے ڈھککے ہم نے رکھ دینا ہے یہ مسالہ تیار ہو گیا ساتھ ہی پانی کو اُبالنے کے لیے رکھ دینا ہے یہاں پر لیا ہے انہوں نے باسپتی چاول جس کو انہوں نے پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اسے دھو کر یہ چاول باسپتی آدھا کلو چاول ہے یہ انہوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہیں اُبھلتے ہوئے پانی کے اندر تو یہاں پہ چاولوں کو ڈھککے صرف پانچ منٹ آپ نے اُبالنا ہے تیز آنچ کے اوپر اور ساتھ ہی یہاں پہ ڈال دیا ہیں حضب زائے کا نمک دیکھئے اس طریقے سے حضب زائے کا نمک ڈال دیا ہیں انہوں نے اور اسے چمچ چلا کے مکس کر لینا ہے نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جتنا بھی آپ کھاتے ہیں اس حساب سے آپ یہاں پہ نمک چک سکتے ہیں اس کے بعد آپ نمک مزید اور ڈال سکتے ہیں تو تیز آنچ پر ہم نے چاولوں کو پانچ منٹ تک اُبالا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو تھوڑا سا چیک بھی کرا دیتی ہوں کہ کس طریقے کے چاول ہیں یہاں پر ہمارے پاس اوورکوک نہیں کرنا ہے صرف اُبالتے ہوئے پانی کے اندر پانچ منٹ ڈال کے چاولوں کو اُبالنا ہے تیز آنچ کے اُپر تو چاول یہاں پہ دیکھیں ساتھی توا بھی رکھ دیا ہے انہوں نے جب تک توا کو بھی فل ہیٹ پہ گرم کرنا ہے اور دوبارہ سے سالن کی طرف آتے ہیں یہاں چکن کے اندر انہوں نے ڈالے ہیں چن پتے پودینے کے اور اسے آپس میں کر دیا ہے مکس چولا بن ہی ہے چکن ابھی کچھی ہے تو کچھی چکن ہی ہے یہاں پہ سے مکس کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے اب یہاں پر آ جاتے ہیں اپنے چاولوں کی طرف جو چاول ہمارے پاس بلکل تھوڑے سے پانچ منٹ ہم نے اُبالے تھے اس کو ہم نے ڈرائے کر لیا ہے اس کا پانی نکال دیا ہے باقی کے سارے چاولوں کو چکن کے اُپر اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے ڈالنا ہے سارے چاول تہن نہیں لگے گی پھیلا کے ڈال دیا ہے ساتھ ہی تھوڑا سا انہوں نے ڈالا ہے یہاں پہ فوٹ کلر یعنی زردے کا رنگ اور تھوڑا سا اسی برتن کو آدھا گلاس پانی لے کے کھنگال کے اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے اب یہاں پہ چولے کو ہم نے دو منٹ کے لیے تیز کر دینا ہے یہاں پہ دیکھئے چکن کے نیچے چولے کو دو منٹ کے لیے تیز ہیٹ دینی ہے ہم نے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک گرم ہو جائے توا بھی فل ہیٹ ہو چکی ہے توا پہ تو دو منٹ کے باد ہم نے یہ دیکھے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا دھوا نکلنا ہے یہاں سے تو یہاں پہ ہم نے 20 سے 25 منٹ اس کو اسی آنچ کے اوپر ہم نے اسے پکانا ہے دوے کے اوپر رکھ کے اب اس کو دم کے اوپر ہی پکائیں گے تاکہ چکن اچھے طریقے سے گل جائے تو یہاں پر ہمارے پاس ہو چکے ہیں 25 منٹ اور میں دیکھتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست یہاں بریانی کچھے گوش ہمارے پاس بن کے تیار ہیں تھوڑا سا چمبر ڈال کے چیک کیا تھا کہ چکن اچھے سے گل گئی ہے یا نہیں تو یہاں پر چاول اور چکن بہت اچھے طریقے سے گل کے تیار ہو چکے ہیں آپ اس کا کلر خوشبو اتنی زبردست آرہی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کلر بھی اس کا تو اسے ہم کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بریانی کیسے بنی ہے تو یہاں ساری بریانی کو میں کر رہی ہوں پہلے مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے کر لیا ہے ڈش آؤٹ اور یہ دیکھئے بہت ہی زبردست ہی ہمارے پاس کچھے گوش کی بریانی بن کے تیار ہو چکی ہے جسے ہم نے 25 منٹ پکایا ہے اور بہت ہی خوبصورت وزدار سے بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اللہ حافظ